وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَحَلِّ مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبی اجمائن ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کی آیات میں جادو سے متعلق بات چل لیتھی اور یہی موضوع اگلی آیات میں بھی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط باتیں ملصوب کی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز کی حکومت عطا فرمائی تھی جنات پر بھی ان کو کنٹرول حاصل تھا جانوروں پر کنٹرول حاصل تھا پرندوں پر کنٹرول حاصل تھا اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بطور موجزہ ان کو عطا ہوا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بنو اسرائیل ان لوگوں نے یہ سب منصوب کر دیا کہ وہ تو یہ سب جادو کے بل پر ایسا کرتے تھے یعنی موجزہ کا انکار ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے موجزہ اور جادو کے فرق کو واضح کرنے کے لئے دو فرشتوں کو بھیجا حاروت اور ماروت کو کہ یہ دونوں زمین پر جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جادو ہوتا کیا ہے ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جان سکیں کہ جادو کیا ہوتا ہے اور فرق کیا ہوتا ہے جادو سکھانا اور کسی کو جادوگر بنانا یہ مقصود نہیں تھا بلکہ جادو میں ہوتا کیا ہے وہ سکھانا مقصود تھا کہ جادوگر کیسے کیا کرتا ہے صرف اتنی سی بات سکھانا مقصود تھی یہ مقصود نہیں تھا کہ کسی کو جادوگر بنا دیں اور پروفیشنل وہ جادوگر ہو جائے اور لوگوں کو پریشان کریں یہ سا بتانا مقصود نہیں تھا تو حاروت اور ماروت جب لوگوں کو بتاتے تھے جادو کے بارے میں تو کچھ لوگوں نے اس معلومات کے غلط استعمال کیا اور باقیادہ ان معلومات کی روشنی میں وہ جادو سیکھنے لگے حالانکہ حاروت اور ماروت کسی کو یہ تعلیم دینے سے پہلے وارن کرتے تھے کہ تم اگر اس طرح کی کام کرو گے تو یہ کفر ہو جائے گا یعنی تم جادو نہیں سیکھ سکتے جادو سیکھ ہو گئے تو کفر ہو جائے گا بس مقصد یہ تھا ان دونوں فرشتوں کا کہ موجزہ اور جادو کا فرق واضح کریں لیکن یہ بتاتے ہوئے کیونکہ بہت ساری باتیں بہت ساری انفارمیشن جادو کے بارے میں رکھے جاتی ہے تو اس کی روشنی میں جن کے من میں کھوڑ تھا ان لوگوں نے باقیادہ اس کا غلط استعمال کیا اور جادو سیکھنے لگے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے ان لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو چوری سے بچانے کے لیے کہ ان کا سامان چوری نہ ہو جائے وہ کسی چور کی واردات کی شکار نہ ہو جائے ان کو بچانے کے لیے اگر کوئی لوگوں کو سکھاتا ہے چلنوں کو کہ دیکھو چور اس طرح سے چوری کر سکتے ہیں تو پیسہ یہاں رکھو گی تو کوئی اٹھا سکتا ہے یہاں سے لے سکتا ہے وہاں سے لے سکتا ہے تو اگر کسی کورٹی کے لیے اور کسی کو بچانے کے لیے کوئی چور کے دعو پیش لوگوں کو بتائے تو اب وہ سننے والا اگر اس کا غلط استعمال کرتی بھی خود چور بن کے ان سب کا استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چوری کی ٹریننگ دی ہے اور چور بننا سکھایا ہے نہیں بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ چور کیسے چوری کرتے ہیں تو ایسے حارت اور معارت لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جادو گر کیا کرتے ہیں جادو میں کیا ہوتا ہے تو اس کا غلط استعمال کیا کچھ لوگوں نے اور جادو سیکھنے کی کوشش کیا جادو سیکھنے لگے اور اس طرح سے کفر کے وہ مرتقی ہوئے تو وہ کیا سیکھتے تھے اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے کہ حارت معارت تو ایک آزمائش تھے لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے لیکن لوگوں نے ان سے لی گئی معلومات کا کس طرح سے غلط استعمال کیا اور کیا سیکھنا شروع کر دیا تھا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ امن شیطان رجیم فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِئِ کہ لوگ حاروت اور معاروت کے پاس آکے وہ علم اور وہ طریقہ سیکھنے لگے جسے میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال سکیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جادو گروں کا مقصد ہوتا ہے اور جادو گر یہ کام بھی کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی واضح کر دیا ہے وَمَا هُمْ بِزَارِنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ لوگ کچھ بھی سیکھیں جادو کریں کچھ بھی کریں لیکن اللہ کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچوا سکتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جادو کے اثر سے کسی کو محفوظ کر سکتا ہے چاہے کوئی کتنا بڑا ہی جادو گر کیوں نہ ہو لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ تھا شیطانوں کا اور یہ سیکھنے لوگ جاتے تھے اور اس کے لئے اس کا استعمال کرتے تھے یہ کام شیطان کو بہت پسند ہے چنانچہ سعی مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2813 جابیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے چیلے چاپڑ لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤں لوگوں کو گمراہ کرو فریشان کرو تو اس کے چیلے لوگ جب جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو جتنا بڑا فتنہ برپا کرتا ہے ابلیس کو وہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اس کا کوئی ساتھی آتا ہے ابلیس کے پاس کہتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا تو ابلیس کہتا ہے کوئی بہت بڑا کام دو نہیں کیا تم نے اور اسی دوران ایک شیطان آتا اور کہتا ہے کہ میں تو ایک فیملی کی پیچھے ایسے پڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں جدائی کروا دیا لڑائی کروا دیا دونوں کو الگ کروا دیا تو ابلیس اس کو بڑے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نئمہ انت کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور باز روات کا بیان ہے کہ اسے سینے سے چمٹا لیتا ہے تو دیکھیں شیطان کو یہ کام بڑا پسند ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے شیطان اس میں مدد کرتا ہے تو کوئی جادو سیکھتا ہے اور میاں بیوی کی بیچ میں جدائی کروانے کی کوشی کرتا ہے تو شیطان اس کا بھرپوس ساتھ دیتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو دیکھیں کوئی جادو سیکھتا ہے اور میاں بیوی کی بیچ میں جدائی کروانا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے شیطان کی مدد سے شیطان اس کے ساتھ میں ہوتا ہے میاں بیوی کی دل میں خرافات ڈالتا ہے لائی کرواتا ہے اور اس طرح سے ایک آدمی شیطان کی مدد سے یہ فتنہ برپا کر لے جاتا ہے اگر اللہ حرب العالمین کی طرف سے اس کو حفاظت نہ ہو اگر وہ ذکر و آزکار کا پابند نہ ہو اور وہ اپنے تحفظ کے لئے کوئی جتن نہ کر رہا ہو تو ایک جادوگر شیطان کے ساتھ مل کے اس طرح کی حرکتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ لوگ جو جادو سیکھ کے میاں بیوی کی بیچ میں جدائی ڈالتے تھے وہ اصل میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کسی کی بیوی کو اس کے شہر سے جدائی کر کے پھر اس کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتے تھے اس سے اپنے تعلق بنانے کی کوشش کرتے تھے یعنی ایک اچھا خاصہ پریوار ہے ایک لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اب ان دونوں کے بیچ میں اختلافات ڈال کے اور اس کی بیوی کو بہکا کے فسلا کے وہ خود اس پر عاشق ہو جاتے تھے اس کا غلط استعمال کرتے تھے تو یہ بعض مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے دور میں ان جادو گروں کی جگہ کو اور ان کے اس طریقے واردات کو ایڈاپ کر لیا ہے کچھ ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ کو راکی کہتے ہیں بلکل یہی کام وہ کرتے ہیں میاں بیوی کی بیچ میں جدائی کرنے کا بلکہ اسی چینل پر آئی پلس ٹی وی پر آپ نے سنا ہوگا ہمارے سامین میں سے ناظرین میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بھائی نے ہم کو سوال بھیجا تھا سعودی عرب سے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے سعودی کمانے کے لئے آ گیا تو میری بیوی کو کچھ ایسی شکایت تھی کچھ آسے بغیرہ پتہ نہیں کیا کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے ایک راکی صاحب کو بلایا تھا رکیہ کرنے کے لئے اب وہ رکیہ کرنے کے لئے آئے میری بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بیوی میں ان کے ساتھ بھاگ گئی تو کیا کیا جائے اس میں تو بہرحال ایک ان کا لمبا سوال تھا اس کا جواب بھی آپ سن سکتے ہیں ساشکر کے یوٹیوب پہ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی ایسی جادوگر موجود ہیں جو رکیہ کے نام پر یہی حرکتیں کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالتے ہیں بیوی کو علاج کے نام پہ آسیب کے نام پہ جنات کے نام پہ اس کا دماغ اتنا خراب کرتے ہیں اب اس کے شوہر سے اس کو متنفیر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو لیکن اس کو بٹھا کے اس کی دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ تمہارے ساری پرابلم کی جڑ تمہارا شوہر ہے وہ فٹ نہیں ہے تمہارے لیے اس لئے تم اگر نجات چاہتی ہو اپنا علاج چاہتی ہو تو اس شوہر سے جدہ ہو جاؤ تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر اس کو شوہر سے الگ کرتا ہے بعد میں خود دورے ڈالتا ہے کچھ دن ساتھ میں رکھتا ہے اس کو کبھی شادی کر لیتا ہے بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے بھگا دیتا ہے تو ایسے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا ان کی عزتوں کے ساتھ کھلوال کرنا یہ آز کے راکیوں کا پیشہ بن چکا ہے یہ ان کا فیشن بن چکا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتے جا رہی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنی مماثلت ہیں ان کی یہودیوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کو قرآن کی طرف بلا جاتا تھا کہ تم قرآن کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانو تو اپنے مسائل اللہ کی کتاب سے حل کرنے کے بجائے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے بجائے وہ جادوگروں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اور اس پر عمل کر کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے تھے یہی حال آج کے راکیوں کا ہے کہ قرآنی آیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ کسی طرح کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے شیطانی چالوں سے شیطان کی وسوسوں سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے تو یہ جو تعلیمات ہیں قرآن میں اور احادیث میں ان پر عمل کرنے کے بجائے ان لوگوں نے حجیب وغیر طریقہ اپنا رکھا ہے کسی کو مصیبت سے پریشانی سے بچانے کہ ان لوگوں نے خود ساکتا گھڑنتو طریقے بنا رکھے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کے مقابل میں انہوں نے ایک الگ طریقہ بلکل یہودیوں کی طرح سے کسی کو مصیبت سے نکالنے کے لیے کسی کو پریشانی سے بچانے کے لیے بلکل یہودیوں کی طرح سے قرآن اور حدیث چھوڑ کے ایک الگ طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کر رکھا یہی سیم کام یہودیوں نے کیا کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی اس پر عمل نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ناجل کیا گیا ان کی طرف ان کے دعوت دی گئے اس پر عمل نہیں کرنا جادو سے اپنی مسائل حل کریں گے ایسے یہ جو راکی لوگ ہیں یہ رقیہ سے اپنی مسائل حل کریں گے قرآن پڑھنے کے بجائے حدیث پڑھنے کے بجائے یہ جو عجیب و غریب طریقہ بنا رکھا ہے عجیب و غریب سسٹم بنا رکھا ہے اس سے یہ لوگوں کے مسئلے حل کریں گے تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کی ایکٹیوٹی میں جو ان کا کام سب سیدھا ہائلائٹ ہوتا ہے سب سیدھا دیکھنے کے ملتا ہے وہ ہے عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شادی شدہ عورت کو اس کے شہر سے بزند کرنا اس کو اس کے شہر سے کاٹنا کاٹ کے اس کے بعد خود سے نکاہ کر لینا یا کسی اور اپنے چمچے اور دوست کے حوالے اس کو کر دینا اس کے زندگی برباد کر دینا یہ آج کے راکیوں کا اڑنا بشونا بن چکا ہے یہ ان کا یہ طریقہ بن چکا ہے اور یہی معاملہ ان لوگوں کا تھا جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے بہت اچھی بات کہی ہے یہ توکل والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کوئی کتنا بڑا جادوگر ہو کیسا بھی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو اگر اللہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے یہ اصل میں عقیدہ ہمارے اندر نہیں ہے جادوگر یا راقی یہ دونوں ٹائپ کے لوگ ایک اچھے خاصے مسلمان سے یہ عقیدہ چھین لیتے ہیں اس کو اتنا ڈھراتے ہیں دھمکاتے ہیں تم پر شیطان نے یہ کر دیا ہے فلاں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے وہ بیچارہ ڈھر جاتا ہے اللہ پر اسے اس کا توقل ختم ہو جاتا ہے تو سکتا ہے کہ اب تو ہم بچیں گے ہی نہیں جب تک کوئی راقی کوئی جادوگر ہمارا ایلاد نہ کرے تو کھانا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اگر اللہ کے سامنے آدمی رجوع کرے قرآن پڑے حدیث پڑے دعائیں پڑے اذکار پڑے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے لیکن ہم جادوگروں نے ان راقیوں نے ملکہ عقیدے کو کھناپ کرکا ہے تو یہ بڑی اہم آیت ہے وَمَا هُمْ بِزَارِ نَبِي یہ اس جادو سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں میاں بی بی کو وہ الگ نہیں کر سکتے ہیں إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو ڈھیل دے دے جب ان کو چھوڑ دے دے تو آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ کی حفاظت چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جادو سے یا رقیے سے ہم کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا چاہیے یا ہماری کیا ذمہ داری ہے تو جیسے جادوگروں سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے راقیوں سے بچنے کی ضرورت ہے یہ کبھی کبھر جادوگروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ جادوگر تو جادو کے نام پہ سب کچھ کرتا ہے یہ نالاک لوگ تو رقیے کے نام سے قرآن و حدیث کے نام سے کتاب و سنت کے نام سے یہ ساری بدماشی اور ساری خرافات انجام دیتے ہیں اس لئے ان لوگوں سے بہت زیادہ چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بچارے جو خالص قرآنی جو آیات ہیں اتنا ہی کرتے قرآن و حدیث کی کتاب اس نے سے قدم آگے نہیں بڑھاتے چلو ان کی بات نہیں کرتا لیکن جن لوگوں نے اپنا ایک نیا طریقہ سسٹم بنا کے رکھا ہے پروفیشنل جو راقی ہیں اور باقیادہ ایک پورا سیٹ اپ بنا کے رکھا ہے یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں تو ان لوگوں نے لوگوں سے یہ عقیدہ چھین لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ اللہ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کی بھی کچھ طریقے ہیں اس کا ذکر آگے میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم اگلی آیات دیکھ لیتے ہیں آیات کا اگلا حصہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُنَ مَا يَغُغُغُهُمْ وَلَا يَنْفَغُهُمْ کہ یہ وہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا ہے اور ان کو کوئی فائدہ نہ دے تو بتائیے حارود مارود تو یہ سکھانے کے لئے آئے تھے کہ تاکہ ان کو کوئی فائدہ ہو وہ گمراہی کے شکار نہ ہو وہ کنفیوز نہ ہو لیکن ان سب سے ان کو کوئی مطلب نہیں یہ صرف وہ چیزیں چن چن کے وہ چیزیں سیکھنے آتے تھے جس سے کسی کو نقصان پہنچا سکیں اور کوئی فائدہ نہ ہو اس کی پیشے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ کہ ان کو پتا ہے ان کو معلوم ہے کہ جس چیز کا یہ سعودہ کر رہے ہیں آخرت میں سب برباد ہے کچھ نہیں ملنے والا ہے انہوں نے اپنے آپ کا جو سعودہ کیا ہے کتنی بترین چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا سعودہ کیا ہے اگر انہیں علم ہو انہیں احساس ہو کہ کتنا خطرناک قدم یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اگر یہ ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں تو ایمان اور تقوی کے بدلے میں اللہ کے یہاں جو کچھ مل سکتا ہے وہ بہتر ہے اگر انہیں اس کا علم ہو تو انہیں آیات میں اللہ رب العالمین نے جادو سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی اب آخر میں میں جادو سے جوڑی کچھ اور چیزیں واضح کر دوں سب سے پہلی چیز ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا ہے قرآن میں کئی جگہ جادو کا ذکر ہے اور صحیح حدیث میں بھی ذکر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جادو کا ذکر آتا ہے تو صحیح بخاری کے ایک حدیث بھی موضوع بحث بن جاتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا یہ صحیح بخاری کے حدیث حدیث امر 3268 لمبا واقعہ ہے میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کروں گا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی نے جادو کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ حقیقت بیان کی بعد میں اس سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا تو کچھ لوگ اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں بولتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کر دے اس طرح سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے شکار ہو جائے تو معلوم نہیں کیا بتا دیں کیا سکھا دیں قرآن کی آیت کس طرح پڑھ دیں اس طرح کی مطلب شبہات وہ کھڑے کرتے ہیں اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اگر نبی پر جادو ہو گیا تو نبی تو معلوم ہیں دین بتانے والے ہیں اگر ان پر کیا گیا جادو دین کی تعلیم میں اثر پیدا کر دے تو کیا محملہ ہوگا تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہ حقیقت ہے لیکن اس جادو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی سرگرمی پر کوئی اثر نہیں ہوا اللہ کے دین کو بتانے کے جو ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرنے والا ہے گر سے کوئی جادو کر لے لیکن جادو کا وہ اثر نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی کوئی ذمہ داری نبھانے میں کسی کوتاہی کے شکار ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے اس کو آپ اس حدیث کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہودیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کے گوشت کھلا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت چک بھی لیا تھا کھا بھی لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی موت نہیں ہوئی تو دیکھئے زہر کا ایک اثر ہوتا ہے لیکن نبی کو جب کھلایا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اور رہنا تھا اور کام کرنا تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے اس زہر کو نبی کے لئے بے آثر کر دیا حالانکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اسی زہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی نے بھی کھایا تھا وہ جگہ پہ پہنچ ہوئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بچا لیا تو جس طرح سے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلائے جانے کے باوجود بھی اس کے اثرات سے بچا لیا ایسے ہی اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو اس کے جو بھیانک اثرات ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر رکھا اور خود اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآنی آیت میں بھی کہا ہے نا جو ابھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی جادو کرے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کیسا بھی جادو کرے کچھ بھی کرے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کی جو نبوت کی ذمہ داری تھی تعلیم دین کی ذمہ داری تھی اس پر اس کا کوئی اثر اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑنی دیا ہے آگے بڑھتے ہیں یہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں جادو کا حکم کیا ہے تو اسلام میں جادو کفر ہے خود ان آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کا ہے اور یہ حرام ہے کبیرہ گناہ ہے بھی بڑے گناہوں میں سے اکبر القبائر میں سے ہے صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے حدیث انبر دو ہزار سات سو چھانچ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرائی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیو السبع الموقع سات بڑے گناہ ہیں ٹاپ ٹین سات بڑے بڑے گناہ ہیں جو بہت بھیانک گناہ ہیں جو اکبر القبائر ہیں کبیرہ میں بھی بڑے گناہ ہیں ان سے بچو تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات بڑے بڑے گناہ ہیں کون سے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سات بڑے بڑے گناہوں میں سے پہلا ہے شرک والسحر اور دوسرا ہے جادو تو جادو یہ کفر ہے کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہوں میں سے ہے تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس کی بہت بھیانک سزا بھی ہے اس لئے کسی بھی مسلمان کے لئے نہ تو جادو سیکھنا جائز ہے نہ کسی جادوگر کے پاس جانا اور اس کی مدد لینا جائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں جادو سے متعلق بہت ہی اہم چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جادو سے کوئی شخص اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی جادو کا شکار ہونے سے پہلے کچھ ایسا کرے کہ کسی بھی جادوگر کا جادو اس پہ اثر انداز ہو ہی نہ سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائیں ہیں بہت سارے عذکار بتلائیں ہیں اگر آدمی ان کی پابندی کرے گا تو کوئی جادوگر کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں اس کا نقصان کر سکتا اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہی کہ آدمی اپنا عقیدہ سہی کرے اللہ پر اس کا توقل ہو یعنی عقیدے میں جتنی ساری چیزیں آتی ہیں ہر اعتبار سے اس کا عقیدہ سہی ہو خاص طور سے یہ چیز اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغر کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہم اللہ تعالی سے جڑے رہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالی ہمیں کسی مصیبت سے بچا سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالی سے رشتہ کاتے رہیں ہم دور رہیں تو اللہ تعالی بھی ہماری فکر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی ہم کو نہیں بچائے گا ہم کسی کے بھی شکار ہوں لیکن جب ہم اللہ تعالی سے جڑے رہیں عبادت کے ذریعے سے تو ہمیں حفاظت ملے گی اللہ تعالی کی تو اللہ تعالی پر توقل ہو اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کے لیے آدمی نماز کی پاوندی کرے پانچوں نمازیں میں پختہ ہو اس کے علاوہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کی پاوندی کرے خاص طور سے نماز کے بعد کے اذکار میں قرآن مجید کی آخری دو صورت بھی پڑھی جاتی ہے قُلْعَوذِ رَبِّ الْفَلَقُ وَقُلْعَوذِ رَبِّ الْنَاسِ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے بہت ہی اہم صورت ہے تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تعلیم دے گی صلی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کی پاوندی کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پڑھنے کے لیے کچھ اذکار بتائے ہیں شام کو پڑھنے کے لیے کچھ اذکار بتائے ہیں اگر ہم ان اذکار کی پاوندی کریں تو یہ ہمیں جادو سے بجاتے ہیں ہم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کی اگر ہم پابندی کریں اپنا عقیدہ صحیح کریں نماز اپنی صحیح کریں نماز کے بعد کے اذکار پابندی سے پڑھیں صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں تو کوئی بھی جادوگر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے ہم دعاوں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو کسی جادوگر کا جادو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے اوہام کے شکار نہ ہوں ہمارے ساتھ کوئی بھی چھوٹی موٹی پرابلم ہوتی ہے تو لوگ ہمیں بہکانہ شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں تم پر جادو ہوا جادو ہوا تو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے ٹھیک ہے جادو حقیقت ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی چلتا پھرتا آدمی آپ پر جادو کر دے یہ کوئی آسان معاملہ بھی نہیں ہے اس لئے کسی کا سر دکھنے لگا یا کچھ ہوا تو کہہ دیا نہیں تم پر جادو اور عجیب بات یہ ہے کہ جادو کی جو علامات یہ لوگ بتاتے ہیں خاصت سے راکی لوگ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایک بار وہ لسٹ پڑھ لے تو ہر آدمی کہے گا ہم پر جادو ہوا کہ مثلا سر دکھنا سستی کا شکار ہونا یہ دو تین کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ آج کے زمانے میں شاید ہی ان میں سے کچھ عادتیں کسی کے اندر نہ پائی جائیں تو اس حساب سے یہ جو راکی لوگ ہیں یہ تو ہر شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے گے تو پر جادو ہوا اس لئے ہم وہم پرست نہ بنے کسی کے باقعوں میں نہ کسی کے قید دینے سے یہ نامان لیں کہ جادو ہوا اور بلفرض سپوز ہوا بھی ہے کسی نے جادو کیا بھی ہے تو ہمیں کسی راکی کے سامنے گرانے کی ضرورت دوڑی ہے وہی چیز یعنی نماز پڑھیں قرآنی آیات پڑھیں اپنا عقیدہ مضبوط کریں نماز کے بعد ذکر و عذکار پڑھیں صبح و شام کی دعا پڑھیں ختم یہی ہم کو کرنا اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جادو سے متعلق بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ جادو کے نام پر ہم کسی گنگاہی کے شکار نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس کی مطاویز زندگی گزارنے کی تحفیق دیں آمین رب العالم الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی